سوال نمبر ایک کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کہنا چاہئے نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمدللہ نمبر تین ماشاءاللہ نمبر چار بسم اللہ اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر چار بسم اللہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہئے سوال نمبر دو سب سے پہلے کس نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام نے نمبر تین حضرت سلیمان علیہ السلام نے نمبر چار حضرت دعود علیہ السلام نے اس کا صحیح جواب ہے نمبر تین حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے سوال نمبر تین قرآن کریم میں کل کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے نمبر ایک ایک سو تیرہ مرتبہ نمبر دو ایک سو چودہ مرتبہ نمبر تین ایک سو پندرہ مرتبہ نمبر چار ایک سو سولہ مرتبہ اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر دو ایک سو چودہ مرتبہ قرآن کریم میں ایک سو چودہ جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھی ہوئی ہے سوال نمبر چار اس امت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاد کس کو حاصل ہے نمبر ایک حضرت خالد ابن ولید کو نمبر دو حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمبر چار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر دو حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو اس امت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاد حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے سوال نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل کتنے حروف ہیں نمبر ایک بیس حروف ہیں نمبر دو انیس حروف ہیں نمبر تین اٹھارے حروف ہیں نمبر چار اکیس حروف ہیں اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر دو انیس حروف ہیں ویڈیو کو روک کر بزاتے خود بھی گن کر دیکھ لیں سوال نمبر چھے قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے نمبر ایک سورہ توبہ نمبر دو سورہ معایدہ نمبر تین سورہ نسا نمبر چار ان میں سے کوئی نہیں اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر ایک سورہ توبہ قرآن کریم کی یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے سوال نمبر سات بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے نمبر ایک قرآن کریم پڑھتے وقت نمبر دو نماز شروع کرتے وقت نمبر تین جانور جبہ کرتے وقت نمبر چار سفر میں نکلتے وقت اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر تین جانور جبہ کرتے وقت جانور جبہ کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے جان بوچ کر بسم اللہ چھوڑنے والے کا جبیہہ حرام ہے سوال نمبر آٹھ قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار لکھی ہوئی ہے نمبر ایک سورہ فاتحہ نمبر دو سورہ بقرہ نمبر تین سورہ مائدہ نمبر چار سورہ نمل اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر چار سورہ نمل سورہ نمل میں دو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے ایک ابتدائے سورہ میں اور دوسری درمیان سورہ میں سوال نمبر نو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا کیسا ہے نمبر ایک فرض ہے نمبر دو واجب ہے نمبر تین سنت ہے نمبر چار مستحب ہے اب آپ کے جواب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر تین سنت ہے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت ہے سوال نمبر دس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب حرام ہے نمبر ایک جمع کرتے وقت نمبر دو زنا کرتے وقت نمبر تین دن میں سوتے وقت نمبر چار سبح کو اٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا صحیح جواب ہے نمبر دو زنا کرتے وقت کسی بھی حرام کام کے کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے دانستہ اور جان بوجھ کر پڑھنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا دینی معلومات کے انوان سے یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور اپنے گروپ دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اسی چینل پر آنے والے ہر جمعہ کو سات بجے شام کو پھر ملوں گا انشاءاللہ تب تک کے لئے ادازت دیں اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی اور مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں